اور وہ لوگ بھی مومن ہیں فلاہ پانے والے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنی اہدوں کی حفاظت کرتے ہیں تو گویا دو صفات امانت اور اہد کی حفاظت بھی امان کا پیمانہ ہے حدیث بھی اس کی تشریح میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں جس میں وعدے کا پاس نہیں اس میں دین نہیں اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں تو گویا یہ دو چیزیں ہیں بہت زیادہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں امانت نکل گئی تو ایمان کا جنازہ اٹھ گیا اور وعدہ خلافی شروع ہو گئی تو دین کا شرازہ بکھر گیا یہ امانت اور وعدہ ہے حدیث میں آتے ہیں وعدہ کی کیا بات پوچھتے ہو وعدہ تو دین ہے کل کل دین ہی گویا وعدہ کے گرد گھومتا ہے کیونکہ وعدہ ہم کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وعدہ ہے اشہدو لا الہ الا اللہ وعدہ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ وعدہ ہے ایا قناہ بدو وعدہ ہے ایا قنستعین وعدہ ہے تو لہذا دین پورے کا پورا وعدہ ہی پر تو منصر ہے دین کا تو تعلق ہے تمہارے وعدہ ایف آئے اہد کے ساتھ ہے تو لہذا امانتوں کا پاس اور وعدوں کی حفاظت کرنا بھی مومنوں کا اور فلاح پانے کے لیے لازم ہے امانتیں کون کون سی ہیں جی امانتیں ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی ہمارے پاس ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں آزاں آنکھیں دل دماغ زوان اللہ کی امانتیں یہ علم نعمت بھی ہے اور امانتیں بھی ہیں ان امانتوں میں خیانہ سے بچنا ہے یہ جو جو ہمارے جسم کے آزا کی امانتیں ہیں ان کی امانت کا حق کیا ہے ان کو اللہ کی احقامات کے مطابق استعمال کرنا ہے اللہ کی حدود اور قیود کے مطابق استعمال کرنا ہے حرام کردہ چیزوں میں ملوث نہیں کرنا اور پھر اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر پیش کرنا ہے یہ ہے امانتوں کا پاس دنیاوی امانتیں کونسی ہیں کوئی سونا کوئی چاندی کوئی مال کوئی نقدی جو کوئی ہمارے پاس رکھتا ہے وہ امانت ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ امانتیں ہیں سونا چاندی مال لقدی تو امانت ہے وہ بھی کوئی دے دے تو اس کو واپس اس کے مطالبے پر کرنا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے لیکن اس کے برخلاف حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تجھے کوئی کوئی شخص جب تجھے کوئی شخص اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے ارے کیوں دیکھ رہا ہے دائیں بائیں اس کی دیکھ رہا ہے کسی اور نے تو نہیں سنا جب کوئی شخص تجھے اپنا راز یا اپنی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھے تو اس کی وہ بات یا اس کی وہ راز بھی تیرے پاس سمانت ہے وہ جو سے ہیلیاں میری آپ کی ہمارے ماتہت ہمارے کوئی رشدار ہم میں آکے کنفائیڈ کرتے ہیں ہم سے مشورہ لیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں ہم سے گائیڈنس لیتے ہیں کچھ نہیں تو اپنی سپورٹ کے لیے ہمیں آکے کئی دفعہ اپنی بات بتاتے ہیں تو وہ بات کیا ہوتی ہے اس کو گلے میں ڈھول ڈال کے یا ہاتھ میں موبائل لے کے فیس بک کے اوپر یا میسیجنگ یا واتس ایپ کے اوپر اس کو نشر نہیں کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو امانت سمجھ کے اس راز کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے یہ بھی امانت ہے اور ایک بیوی کے لیے اس کے شہر کی عزت مال آبرو راز اس کے ماں باپ بوڑے کمزور بیمار بیوی کے لیے اس کے شہر کی امانت ہے موجودگی میں شہر کا گھر بار مال عزت آبرو راز بیوی کے پاس کیا ہے اس کی امانت ہے حافظات للغائب وما حفظ اللہ اچھی بیویوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے شہروں کے رازوں اور جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے یہ سب امانتیں اور سب سے زیادہ امانت دار ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی امانتوں کا پاس ارے کون کون امانتیں رکھوا رہے خون کے دشمن جانی دشمن کافر فاسق فاجر آپ کے امین ہونے کا اطراف کرتے ہیں اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں اتنے امین تھے اسی لیے تو اللہ نے اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی امانت سونپی تھی جنہیں اسی لیے تو گئے تھے امانت بڑی چیز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر و فاجروں کی صرف امانتیں سونپی نہیں جا رہی ہیں ہجرت کے موقع پر جب کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے جان کا مال کا عزت کا آبرو کا جوان بیٹیوں کا بستی کو چھوڑنے کا خوف جان کے جانے کا خوف سارے خوف ہیں سارے غم ہیں سارے دکھ ہیں سارے تکلیفیں ہیں سارے غم ہیں ساری پریشانی ہیں اللہ کا حکم ہے ہجرت کریں اس موقع پر بھی کیا یاد ہے امانتیں یاد ہیں اور کس کی امانتیں ہیں دشمنوں کی ارے وہ جو خون کے بھوکے بھیڑی یہ گھر کے باہر محاصرہ کر کے بیٹھے ہیں آپ کی سر کی قیمت سونٹ لگانے والے ہیں ان کی امانتیں ہیں لیکن ان کی بھی واپس ضرور ہوں گی یہ خیام امانت اپنے دشمنوں کی کافروں کی فاسقوں کی فاجروں کی بت پرستوں کی قتل کے منصوبے بنانے والوں کی بھی امانتیں ہیں لوٹا ہی جائیں گی اور ضرور لوٹا ہی جائیں گی اور the most difficult situations the most treacherous of situations کے اندر بھی most critical situation کے اندر بھی امانتیں واپس کی جائیں گی بڑے سے بڑے دشمن کی بھی واپس کی جائیں گی اور امانتیں لوٹانے کے لیے اپنے سب سے عزیز کو پیش کر دیا جائے گا یہ ہے امانت کی اہمیت کیونکہ یاد رکھئے گا اگر امانت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے دین نہیں ہے اسلام نہیں ہے اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نفاق ہے منافق کی چار علامتوں میں سے دو علامتیں یہ ہیں بخاری کی حدیث جس میں چار علامتیں وہ پکا منافق ہے جب تک وہ یاد دیت چھوڑ نہیں دیتا چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ روز رکھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے وَإِذَا قَامَا وَإِذَا صَلَّا نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے لیکن یہ چار صفتیں اس کے اندر نفاق ہے کونسی بات کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے وعدہ دیا جاتا ہے اِذَا اَحْدَا اَخْلَفَا وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اِذَا تُمَنَا امانت دیا جاتا ہے خوانہ خیانت کرتا ہے وَإِذَا خَوَا سَمَا لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے تو یہ دو صفتیں ایک کلمہ گو کو کیا بنا دیتی ہیں منافق بنا دیتی ہیں منافق بنا دیتی ہیں